بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کمپیوٹر کیا ہے اور ویڈیو کمپیوٹر آج کی اس ویڈیو لیکچر میں ہم کمپیوٹر کو مکمل طور پر جان رہے ہیں کہ کمپیوٹر کیا چیز ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ معلومات آپ کو دی جائے گی کہ اصل میں کمپیوٹر ہے کیا یہ ویڈیو لیکچر آپ لوگ لونر کمپیوٹر کالیج کے چینل کی طرف سے دیکھ رہے ہیں ہم شروع کر رہے ہیں اس بات سے کہ کمپیوٹر کیا ہے ویڈیو کمپیوٹر اگر ہم اس کمپیوٹر ورڈ کو غور سے دیکھیں تو ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر ہمیں ٹو ورڈز مل رہے ہیں دیکھیں دیئر آر ٹو ورڈز ان کمپیوٹر یعنی ورڈ کمپیوٹر کے اندر دو ورڈ ہیں اس کمپیوٹر ورڈ کے اندر دو ورڈ ہیں نمبر ایک ہے کمپیوٹ اس کمپیوٹ کا مطلب ہے حل کرنا شمار کرنا یا گننا یعنی کسی بھی چیز کو حل کرنا ہے آپ نے کچھ شمار کرنا یا گننا ہے تو ہم اس کو کمپیوٹ کرنا کہتے ہیں لیکن اصل ورڈ ہے کمپیوٹر یعنی اگر اس کے ساتھ ٹر لگا دیا جائے یعنی کمپیوٹر بن جائے تو یہ بن جاتا ہے حل کرنے والا تو یوں ہمیں سمجھ میں آتی ہے اب دیکھیں جیسے فرض کرتے ہیں کہ ایک ورڈ ہے پلے تو پلے کا مطلب ہوتا ہے کھیلنا جبکہ پلے کا مطلب ہوتا ہے کھیلنے والا اسی طرح سے آپ بہت سارے ورڈز لے سکتے ہیں جیسے کنٹرول سے کنٹرولر ہوتا ہے ٹھیک ہے اور سنگ سے سنگر ہوتا ہے ڈانس سے ڈانسر ہوتا ہے تو بہت سارے ایسے ورڈز ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر تو یہ آپ نے دیکھا کہ جیسے کمپیوٹ سے کمپیوٹر ہو گیا یعنی کمپیوٹ ہے حل کرنا اور کمپیوٹر ہوا حل کرنے والا تو اس سے مراد یہ ہوئی کہ کمپیوٹر is a solving machine کمپیوٹر ایک حل کرنے کی مشین ہے it has four main parts اور اس کے چار main parts ہیں یعنی کمپیوٹر ایک حل کرنے کی مشین ہے اور اس کے جو main parts ہیں وہ چار ہیں وہ دیکھتے ہیں کون سے ہیں سب سے پہلے ہے system unit یہ دیکھیں کہ یہ system unit ہے آپ کے پاس یہ اس کا پہلا part ہے system unit آپ کو بتاؤں کہ اکثر لوگ اس کو CPU بھی کہتے ہیں لیکن CPU نہیں ہے اس کا نام یہ یاد رکھئے گا اس کو CPU نہیں کہتے ہیں اس کا نام system unit ہی ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے CPU کس کو کہتے ہیں یہ میں آپ کو فردر آنے والے لیکچر کے اندر ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا کہ CPU کیا چیز ہے اس کے بعد monitor ہے یہ second device جو ہمارے پاس کمپیوٹر کی ہے وہ monitor ہے تو monitor کے ذریعے ہم لوگ کمپیوٹر کے اندر output لیتے ہیں ہم جو کچھ بھی ہم process ہونے کے بعد ہمارے سامنے آتا ہے یا ہم input کے ثلو جو کچھ بھی دکھ رہے ہوتے ہیں وہ سب کچھ ہم monitor کے اوپر ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو monitor ایک output device ہے جہاں پہ ہم اس کی تمام output کو دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس keyboard ہے یہ دیکھیں کہ keyboard جو کمپیوٹر کا part ہے بہت ہی important part ہے اس کے ذریعے ہم کمپیوٹر کے اندر تمام کی تمام data کو type کرتے ہیں اور پھر data اس کو process کر کے monitor کے ذریعے ہمیں display کرتا ہے تو یوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ keyboard اس کا تیسرا حصہ ہے جو input device ہے اور اس کے ذریعے ہم data کو کمپیوٹر میں enter کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ کے پاس mouse ہے جی تو mouse چوتھا حصہ ہے اس کے ذریعے ہم point out کرتے ہیں یہ ایک pointing device ہے اس کو as a input device پہ استعمال کیا جاتا ہے یہ وہ چار part ہیں جس کے اندر system, unit, monitor, keyboard اور mouse یہ وہ چار part ہیں جن سے ایک پورا کمپیوٹر جو ہے وہ بنتا ہے تو اس رہا سے آپ لوگوں نے اس lecture میں یہ سیکھا کہ کمپیوٹر کیا چیز ہے اور اس کے parts کے بارے میں سمجھا اس کے آگے آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم آپ کو تفصیل سے ایک ایک سٹپ کے بارے میں ایک ایک پارٹ کے بارے ہیں بتائیں گے کہ system unit کیا کام کرتا ہے اور اس کے اندر تمام چیزیں کیا ہیں ان کو مکمل طور پر تفصیل سے آپ کو سمجھایا جائے گا اس کے اندر آپ کو ہم system unit کو open کر کے دکھائیں گے اور اس کے اندر تمام چیزوں کا تفصیل سے بتائیں گے اسی طرح سے monitor کیبارڈ اور mouse کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے اور ان کی trouble shooting complete آپ کو بتائی جائے گی آپ یہ ہماری series جو ہے آپ لازمی دیکھئے اس سے آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے اس سے آپ لوگ ایک کمپیوٹر کے بارے میں مکمل طور پر جانیں گے کہ کمپیوٹر کو استعمال کیسے کرنا ہے اور اس کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے اور ایک نیا کمپیوٹر اپنے بزار سے purchase کرنا ہے تو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے امید ہے آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ